موسیقی میرے سامنے کی سیٹ پر بیٹھے مولانا نے بات چیتے دوران ملاد کا جکر شیر دیا کہنے لگے کہ ملاد نہیں منانا چاہیے مسلمانوں کے لیے یہ نہ تو ٹھیک ہے اور نہ باجب بھی ہے ان کے سامنے کی سیٹ پر یعنی میرے بگل والی سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا تھا اس شخص نے مولانا سے کہا کہ دیکھئے مولانا صاحب آپ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے مولانا ہوں گے مفتی ہوں گے مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں لیکن ملاد منانا کوئی برائ بھی نہیں ہے مولانا اس سے بحث کرنے لگے اس شخص نے کہا کہ دیکھئے مولانا صاحب مجھے بہت زیادہ معلومات نہیں ہے میں تو ایک آٹو چالک ہوں اگر مجھے ان معاملوں کی بہت زیادہ جانکاری ہوتی تو میں بھی آپ کی طرح مولانا بن جاتا مفتی بن جاتا میں تو آٹو چلاتا ہوں اور کسی طرح سے اپنا پیٹ بھرتا ہوں لیکن ناظرین اس بیچ سامنے کی سیٹ پر مولانا کے بلکل برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا اور اس مسافر نے ماتھے پر اپنے تلک لگ دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ یہ شکل صورت سے یہ غیر مسلم ہے اور جہاں تک ہے وہ ہندو لگ رہا تھا لیکن وہ مولانا صاحب سے اس معاملے پر جکر کرنے لگا یعنی ملاد کے معاملے پر مولانا صاحب سے جکر چڑ گئی مولانا صاحب سے اس نے پوچھا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ ملاد نہیں منانا چاہیے بلکہ میری جانکاری کے مطابق تو ملاد ہر ایک کو منانا چاہیے اس کی بات سن کر مولانا صاحب پہلے تو تھوڑے سے گصے میں آئے اور پھر ب کہ آپ کو شاید صحیح معلومات نہیں ہے مولانا صاحب کو اس نے جباب دیا کہ میری معلومات کے مطابق ملاد وہ دن ہے جس دن حضور پاک نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور یہی وہ دن ہے جس دن آپ کی وفات ہوئی اس کی بات سن کر مولانا نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن دین کے مطابق اس کو منانے کا کہیں کوئی جکر تو ہے نہیں اس پر اس شخص نے کہا کہ مولانا صاحب دین میں تو یہ بھی جکر نہیں ہے کہ آپ ملاد مت مناؤ اس مسافر نے کہا کہ جس نے دنیا کو نیک عمل پر چلنے کی توفیق دی اس کی بجائے سے آج بیٹیاں محبوظ ہیں نہیں تو انہیں زندہ دفن کر دیا کہاتا تھا ان بیٹیوں کو ملاد منانا چاہیے ملاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا اس کے گلے میں رسی ڈال کر منڈی میں بیچ کے آتا تھا اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جنت سات آسمانوں کے پار تھی لیکن میں نے اسے وہاں سے کھیچ کر لاکر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ملاد اس باپ کو منانی چاہیے جس کی اولاد اسے ڈنڈوں سے مارتی تھی ہمارے پیارے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو دنیا والو جس کا اببہ راجی ہوگا اسی کا اللہ راجی ہوگا اس ہندو مسافر نے کہا کہ مولانا صاحب ملاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح مارکٹ میں بکتا تھا بھینس بکری کی طرح منڈیوں میں بیک دیا جاتا تھا لیکن اللہ کے محبوب نے کالے رنگ کے حبسی غلام کو سینے سے لگا کر کہا کہ غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا میں اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تب میرے آگے پیچھے دائیں بھائیں میرے چاروں طرف صرف غریب ہی ہوں گے امیر تو انتظار کریں گے جو پانچ سو سال کے بعد جائیں گے لیکن غریبوں کے لیے جنت کے دروازے میں پانچ سو سال پہلے ہی کھل با دوں گا ناظرین ان بزرگوں کو بھی ملاد منانا چاہیے اور مناتے بھی ہیں جن کی داڑی سفید ہو گئی ہے اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ سفید داڑی والے کی جس نے عزت کی تو مانو اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی مولانا صاحب ملاد تو اس مزدور کو بھی منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں میں چھالے ڈال کر مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب قریم کا دوست بنا دیا ہے اس نے کہا کہ مولانا صاحب ملاد تو ہر اس طبقے کو منانا چاہیے جسے میرے رب نے عزت عطا فرمائی ہے ملاد اس بیبا یا پھر اس طلاق شدہ کو بھی منانا چاہیے جسے اس کے باپ نے پنہا دی ہے اور اس کی خدمت کر رہا ہے میرے رسول پاک فرماتے ہیں کہ اس باپ کو میں جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جس نے اپنی طلاق شدہ یا بیبا بیٹی کو پنہا دی ہے اس مسافر نے کہا کہ مولوی صاحب تمہیں کون پوچھتا ہے تم ممبر پر بیٹھ کر حضور کے نام کا کھا رہے ہو تم علی کے نام کا کھا رہے ہو تم عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہے ہو تم حسنین کا صدقہ کھا رہے ہو تمہیں کسی نے تمہاری برادری نام پتہ پوچھا لوگ تمہارے نعرے لگاتے ہیں تمہارے ہاتھ چومتے ہیں تمہیں تو ہر دن ملاد منانا چاہیے مولوی صاحب اور اس اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے تمہیں اس پیارے دین میں پیدا کیا اس ہندو مسافر کی بات سن کر مولانا صاحب کے موں سے الفاظ نہیں فوٹ رہے تھے اب وہ شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا اور ناظرین یہ بحث اتنی چور سے ہو رہی تھی اتنی زور زور میں ہو رہی تھی کہ پورے کمپارٹمنٹ کے لوگ اکٹھے ہو گئے بہاں بڑی بھیڑ جمع ہو گئی لیکن مولانا صاحب سے اب کچھ نہیں بولا جا رہا تھا تو ناظرین اللہ تعالی سے ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے آمین ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چانل نورانی خبریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور ہاں دین کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا صدقائے جریعہ ہے اس لئے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اپنی شکایتیں اور سجھاؤ ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اللہ حافظ